اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنی چینل دی ورلڈیز بیٹفل میں ویلکم کرتا ہوں پیار دوستو آج اسلامباد کا موسم بہت خوبصورت ہے بہت پلینٹ ریدر ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایریل بیو اپنے سراؤنڈنگ کا شیئر کر لوں اس لئے تھوڑا سا میں چھت پر آکر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت شہر ہے اسلامباد گرینری ہر جگہ اور ہر جگہ آپ کو درخت اور سبزہ نظر آئے گا تو یہ اب جیسے کہ جانتے ہیں کہ میرے گر کے سامنے یہ پارک بھی ہے بہت خوبصورت پارک ہے اور اس ٹائم ادھر بچوں کا رش ہوتا ہے لیکن چونکہ بارش ہوئی ہے پارک میں کیچڑ بھی ہے اور پانی بھی کھڑا ہوا ہے اس لئے آج بچے نظر نہیں آرہے ہیں اگرنا ماشاءاللہ کافی پر رونک جگہ ہے اور یہ سامنے آپ کو مارگلہ کی پہاڑییں نظر آرہی ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سراؤنڈنگ ہے یہ در مرضی آپ چلے جائیں آپ کو سبزہ گرینری درخت نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس سائٹ پر بلو ایریا کا علاقہ ہے وہ سامنے سنٹورس بھی نظر آرہا ہے اور ادھر سے فیصل مسجد بھی نظر آتی ہے ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں جی وہ سامنے جو درخت ہے سفیدے گا اس کے پیچھے ہلکی سی فیصل مسجد بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے دامنے کو کی پہاڑی ہیں فرنڈز آج میری جو ویڈیو ہے ویلوگ نہیں ہے یہ کھانے پکانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تو آج موسم کے اتبار سے سوچا کہ مولی والی روٹی کیسے بنانی وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو آئیں اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں نیچے چلتے ہیں اور اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنڈز جیسے کہ میں آپ کو بتا ہے مولی والی روٹی بنانے لگے ہم نے دیسی مولی لیا تقریباً ایک کلو کے قریب اور اس میں سے یہ دو پیس استعمال نہیں کیے اور باقی ہم مولی کو کدو کچ کر چکے ہیں کدو کچ کر کے ہم نے اس کو چھننی میں نکال لگی یہ جو چھاند نہ ہوتا ہے یہ جو سراخوں والی تھا اس میں اب ہم یہ دیکھیں یہ سراخوں والی جالی ہم نے دیسی مولی اب اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے اور جب نمک ایڈ کریں گے تو مولیاں تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑیں گے تقریباً ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم نمک ایڈ کیا جی فرنڈز اس کو نمک لگا کے اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اور پھر پانچ منڈ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے ان کو رکھے پانچ منڈ ہو چکے اور اس کے نیچے آپ کو دکھا دیں گے کافی سارا پانی مولیاں چھوڑ چکی ہیں ٹھیک ہے جی اور چن چیزوں کی مدد سے چیزیں جو مسالے جو اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے یہ ہے جی سکا دنیا پسا ہوا ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون سفید نمک ایک ٹی سپون دھڑا مرچ اور یہ ہے جی زیرہ سفید ایک ٹی سپون اور یہ ہے جی اجوائن ایک ٹی سپون اور یہ جو اجوائن اور زیرہ ہے ان کے بہت سارے جو میٹر کی بینیفٹس بھی ہیں تو یہ کوشش کیا کریں جس چیز میں ڈال سکتا ہو یہ ڈالنا چاہیے آئیں اپنا مکسنگ کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس کو فرینڈز ہم نچوڑ کے دوسرے بڑے باؤل میں نکال لیں گے اچھی طرح نچوڑنا ہے اس کا پانی اور یہ ایک خشک باؤل میں ملی جانجی اسی طرح ہم اس سارے نچوڑ لیں گے یہ سب ملگیاں نے چوڑ لیں ہم نے ہم اس میں مسالیں آئٹ کرنے لگیں اجوائن سفید زیرہ سرخ مرچ دڑا مرچ اور یہ سوکا دھنیا پیسا ہوا اور یہ نمک چھے اس میں مسالیں ہم نے آئٹ کی ہیں آپ چاہیں تو اس میں ایک دو چیزیں اور بھی آئٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ کالی مرچ اور اس کے علاوہ کالا نمک بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مسالیں آئٹ کی ہیں اس سے بہترین انشاءاللہ روٹی تھیار ہوگی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پیر ان کو روٹی میں آئٹے میں بھر کے روٹی تھیار کریں گے یہ فرینڈز ہم نے آئٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لئی ہیں کیونکہ اس کی جو روٹی بنتی ہو بہت باریک بنتی کیونکہ دو جو روٹیاں باریک ان کے بیچ میں یہ مکسچر لگایا جائے گا اور یہ مکسچر آپ کے سامنے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے کیونکہ اچھی طرح روٹیاں کو ایسی کلین کریں ہم نے ہم روٹیوں کو بیل جکے ہیں جب ہم نے چھوٹے پیڑے بنائے تھے بیل کے ان کو روٹی بنائے چکے ہیں اب اس کے اوپر جو دوسرا ہم نے کیا ہوا وہ رکھیں گے یہ مکسر جو ہم نے پنایا ہے اس کو آپ نے جب سارا کچھ مکس کر دینا ہے تو اس کا نمبر مرچ آپ نے چکھنی ہے کیونکہ یہ مولی جوتی ہے تو کچھ بھی کھائی جاتی تو جب آپ اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا چکھ لیجئے گا اگر آپ کو مرچ اور ایڈ کرنی پڑے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں مرچ یا نمبر جو بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کھائی جا سکتے ہیں اس کے فرینڈز کنارے اچھی طرح پرس کرنے آپ نے تاکہ یہ سرپریٹ نہ ہو جائیں اس کے بعد بیلنے کی مدد سے آپ نے اس کو نارمل جس طرح روٹی کو بیلا جاتا ہے ایسے بیل لیں گے اور اس کے بعد یہ تباہ ہم نے پریئیٹوں نے رکھ دیا ہو اس پہ ہم ڈالنے گے اس کو یہ فرینڈز نیچے والی سائیڈ ہم چینج کر چکے ہیں یعنی کہ نیچے والی اوپر کر دیا ہے اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں کی یوائل ایڈ نہیں کیا وہ جب ہم اس کو ایک دبا پھر خلپ کریں گے اس کے بعد پھر اس میں ایڈ کریں گے جی فرینڈز پہ اب ہم گھی لگائیں گے لیکھیں نوٹی کتنی زبردست پھول رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بھوک لوگی بھی کسی بندے کو بڑی شدید اور فرینڈز ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنی کہ مولی والی روٹی کھا کے تو جس پر میں جانے سے کرے اس کریں بلنا آپ کے جو پاعت میں رہے ان کی تارے پر رشان ہو سکتے ہیں جی فرینڈز سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اور یہ دیکھیں روٹی ہماری بھی کھرین پیار ہو چکی کلر اس کا بڑا ضردست گولڈن ساتھ چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کے بعد پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اپنی جی فرینڈز یہ زبردستی روٹی ہماری تیار ہو چکی مولی والی اور اس کے ساتھ ہم نے سبس جٹنی اور دہی رکھی ہے اور بچے اگر چاہیں تو اس کے ساتھ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں فرینڈز اس کے ساتھ ہی میری آج کی رسپی مکمل ہوتی ہے اور امید ہے کہ آپ کو طریقہ سمجھ آگیا ہوگا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں گا تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو آئین اپ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اور اینڈ پر ریکویسٹر کے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ